بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ایسن ویلیج ویلوگ میں خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہوں آپ کا خوش سجاد نواز تو ویورز میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں اللہ صلی اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت مند اور خوش خورم رکھے تو ویورز آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں اور آج کے ویلوگ میں ہم آپ کو جس چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ ہے ایٹرنل فارمنگ کے لئے پائپ تو ویورز جو واقع انٹرنل ہوتے ہیں یہ عام طور پر بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں اور ان کے لئے جو پائپ استعمال ہوتے ہیں وہ آپ میرے پیچھے رکھے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں تو ویورز اس میں عام طور پر دو قسم کے پائپ استعمال ہوتے ہیں ایک لوہے کے ہوتے ہیں اور ایک سلور کے ہوتے ہیں تو ویورز یہ جو میرے پیچھے آپ رکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ سارے لوہے کے پائپ ہیں تو ویورد یہ ویسے تو بہت مضبوط ہوتے ہیں لیکن جب ہم ان کو یوز کرتے ہیں بارشوں وغیرہ میں یہ بار پڑے رہتے ہیں تو اس پر عام طور پر زنگ آنا شروع ہو جاتا تھا اور اس وجہ سے جب ہم ان پر ہمیں ٹیشو وغیرہ کی فصل لگاتے ہیں تو تب ٹیشو زنگ کی وجہ سے پھٹ جاتا ہے اور جس کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوتا ہے تو ویورد میں چلتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ پیپکستان سے نظر آتے ہیں تو ویورد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ لوہے کے پیپ ہے جن کا میں آپ کو بتا رہا تھا اگر میں آپ کے اپنے کیمرے کو تھوڑا سا زوم کر کے لے جاؤں اور نزدیک کر کے لے جاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان پر زنگ لگا ہوا ہے اور یہی وہ زنگ ہے جب بارش ہوتی ہے تو یہ ٹیشو وغیرہ پر منتقل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس پائپ والے جگہ پر ٹیشو کمزور ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے ٹیشو پھڑ جاتا ہے یہ سارے وہی لوہے والے پہن پہن جن کا میں نے آپ کو بتایا تھا جو میں نے اپنی فیس کیم والی ویڈیو بنائی تھی وہ میں دوسری جگہ پہ کھڑا ہوا تھا اور وہاں پہ بنائی ہوئی تھی لیکن یہ اب میں بھی دوسری جگہ پہ گئے ہوں تو وہاں پہ ہمارے کافی مگزہ میں پائی پڑے تھے تو میں نے کہا کیوں کہ کیوں نہ کہ آپ کے ساتھ صحیح طریقے سے ویڈیو کو شیئر کر لیا جائے تو اب یہ دیکھ بھی سکتے ہو یہ ان پہ زنگ بھی لگا ہوا ہے اگر ویورز آپ میں سے کسی نے ٹرنل فارمین کرنے اور یہ پائپ ٹیشو کے لئے یوز کرنے تو اس پہ ایک پلاسٹک کا ٹیوب شاہ پر یوز ہوتا ہے وہ اگر آپ لگا لیتے ہیں تو اس سے آپ کا ٹیشو جو ہوتا ہے اس کے پھٹنے کا خدشہ بہت کافی حد تک کم ہو جاتا ہے تو ویورز ابھی میں چلتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں جو دوسرے اس کے مقابلے میں سلور والے پائپ ہے وہ کیسے رہتے ہیں اور ویورز اس کے مقابلے میں یہ جو دوسرے سلور کے پائپ ہیں ان پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ان پہ کوئی زنگ وغیرہ نہیں لگا ہوا اور یہ بالکل سیٹ ہیں اور ان ٹائپس کو ہمیں یوز کرتے ہیں تقریباً کوئی تین ایک سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل فٹ ہیں اس میں آپ شاپر انسیکٹ اور خاص طور پر ٹیشو والا کھیرہ لگا سکتے ہیں تو ویورز صرف ان کے جو نیچے تھوڑا سے کھونے ہیں ان پہ زنگ وغیرہ لگا ہے کیونکہ اکثر اوقات یہ زمین میں دھس جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان پہ زنگ وغیرہ آ جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل صحیح نظر آ رہے ہیں اور بہترین سے نظر آ رہے ہیں ان پہ کوئی زنگ نہیں اگر بارش وغیرہ بھی ہوتی ہے تو ٹیشو کے کھیت میں جان کے جس کھیت میں ہم نے ٹیشو لگایا ہوا ہے ٹیشو کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور اس وجہ سے ٹیشو پھٹتا وغیرہ نہیں ہے تو ویورز اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل ایس این ویلیج ویلوک کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ